بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آئی پیل ویڈ می کا چھتیسوہ اپیسوڈ اور آج ہم کریں گے پریویو جو کہ میچ کھلا جانا ہے دوستو راجستان روائز ورسز دیلی کیپیٹلز راجستان روائز اپنے فیر بیٹ گراؤن پہ واپس آ چکے یعنی کہ یہ میچ چھیلہ جانے والا ہے شارجہ کرکٹ گراؤن پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ دونوں ٹیمز کے تین تین پلیئرز تو وچ آٹ کون سے رہنے والے ہیں اس میچ میں اور انڈ میں کریں گے پریڈکشن کے کون سی ٹیم اس میچ کو جی سکتی ہے مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کرنے تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپڈیڈ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں جو میچ چھیلا جانا ہے راجستان روائز ورسز دیلی کیپیٹلز راجستان روائز کی ٹیم نے اس تورنمنٹ میں پانچ میچز کھیلے ہیں صرف وصرف دو میچز جیتے ہیں اور وہ دونوں میچز شارجہ کرکٹ گراؤنڈ پہ جیتے ہیں اور وہیں دوسری طب ڈیلی کیپیٹلز کی ٹیم ہے جس نے پانچ میچز کھیلے ہیں چار میچز جیتے ہیں شاندار زبرزر کمال کی ٹیم دیلی کیپیٹلز کی انڈر دا کیپٹنسی انڈر دا لیڈرشپ آف سریش آئیر یہ ٹیم کمال کی لگ رہے ہیں دوستو دونوں ٹیمز کے تین تین پلیس ٹو وچ آؤٹ کی بات کرنے تھے تو سب سے پہلے بات کرنے تھے ڈیلی کیپیٹلز کے پلیس ٹو وچ آؤٹ کی ڈیلی کیپیٹلز کی ٹیم سٹرانگ یونٹ تھوڑی سی میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیلی کیپیٹلز کو اپنی ٹیم میں کسی ایک آدھے خلائڈی کو ڈراب کر کے کسی اپنے لوکل پلیر کو ڈراب کر کے جنگز کو موقع دینا ہوگا دوستو جنگز کیونکہ انڈین ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہے میں بات کروں جنگ کے رہانے کی تو ان کو موقع دینا چاہیے مطلب میں ٹو بی ہونس اچھا نہیں فیل کرتا کہ آپ کا اتنا سینئر کرکیٹر باہر بیٹھا رہے تو اس کو بھی موقع ملنا چاہیے اور اب جب کہ ڈیلی کیپیٹلز کی ٹیم سٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے کولی فائی بھی آلموس کرنے ہی والی ہے تو پھر آپ اپنے سینئر پلیئر کو بھی موقع دیتے تو دوستو کچھ نہیں جائے گا تو آپ بات کر لیتے ہیں ان کے تین پلیئر ٹو وچ آؤٹ کی تو نمبر ون پہ جو دوستو ان کے پلیئر ٹو وچ آؤٹ رہنے والے ہیں اس میچ میں دوستو تو وہ رہیں گے مارکس سٹوائنس مارکس سٹوائنس کمال کے کرکیٹر ہیں اس تورنامنٹ میں ابھی تک سٹوائنس نے کافی دلخوش کیا ہے دو ایننگز دو میچ میں ایننگز اور آپ دیکھ لیں کہ وہ جو انہوں نے دو ایننگز کھیلیا ہے ایک ایننگز کھیلی تھی پنجاب کے خلاف اور ایک جو للاسٹ میچ میں ایننگز کھیلی تھی دونوں ایمپیکٹفول ایننگز تھی دونوں ایننگز نے میچ جتوا ہے تو آپ کی وہ ایننگز کام کی ہوتی ہے جو آپ کی ٹیم کو میچ جتوا ہے اور تب ہی آپ میچ ویننگ پلیئر بنتے ہیں جیسا کہ آپ دوسری طرح دیکھیں تو پنجاب کی ٹیم میں نیکولیس پورن پرفارن کرنے ہیں ٹیم میچ نہیں جیتی محمد شامی پرفارم کر نے ٹیم میچ نہیں جیتی کیل راہول مہینک اگروال نے پرفارم کیا لیکن ٹیم میچ نہیں جیتی لیکن وہیں دوسرے نمبر پہ دوستو میرے پلیئر ٹو وچ اٹ رہیں گے کخیسو ربارڈا ربارڈا نے تو کیا شاندار بولنگ کیا دوستو اس تورنمنٹ میں اور وہ جو مجھے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ یاد آتا جس میں میں نے اس بولر کو فرس ٹائم دیکھا تھا 2014 کا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ تھا اور یار آپ لوگ چیک کریں اس وقت بڑے بڑے کرکٹرز کی کومنٹریٹرز جو اس تورنمنٹ میں تھے ان سب نے کہہ دیا تھا کہ یہ کرکٹر آگے چل کے ایک بڑا کرکٹ کرکٹر بننے والا اور پھر ربارڈا نے کیا پرفارم کیا ساؤت ایفیقہ کی ٹیم کے لیے بھی ٹیسٹ میں نمبر ون فات بولر بھی بنے ربارڈا ٹی ٹوئنٹی ونڈے فورمنٹ میں بھی پرفارم کیا اور اس سال آئی پیل میں بارہ وقتے لے کر لیڈنگ وقتے ٹیکر ہیں لاسٹ میچ میں ربارڈا نے چار وقتے لی تھی اب صرف صرف ربارڈا نے اس تورنمنٹ میں ایک ہی کام کرنا رہ گیا فائیو وقتے ہو اور لے لیں تو اس تورنمنٹ میں جو ربارڈا کی پرفارمنسز ہیں ان کو چار چان لگ جیں گے ویسے ابھی بھی کمال کے چلیں تو سیکنڈ نمبر پہ مارے پلیئر ٹو وچ آٹ دوستو ربارڈا رہیں گے اور ربارڈا مجھے کافی زیادہ امید ہے کہ پرفارم کریں گے اب دوستو چلتے ہیں ان کے تھرڈ نمبر پہ پلیئر ٹو وچ آٹ تھرڈ نمبر پہ دوستو ان کا پلیئر ٹو وچ آٹ میرا خیال سے شیکر دھون کو میں اس لسٹ میں رکھنا چاہوں گا شیکر دھون جو کہ ابھی تک اس تورنمنٹ میں خاموش نظر آ رہے ہیں دوستو دھون کا جزن بلہ چلا اوزن کسی کی نہیں چلے گی دھون مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ شیکر دھون اس میچ میں پرفارم کریں کیونکہ دوستو شیکر دھون کے ساتھ تھوڑی سی دیکھا جائے تو نائنصافی بھی ہوئی ہے جب وہ بھارت کی ٹیم میں سے باہر ہوئے تھے اس نمبر پرفارم کر رہے تھے لیکن وہ اب کیونکہ جب وہ فٹ ہوئے انجری کی ویسے باہر ہوئے تھے جب وہ فٹ ہوئے تو اس وقت راہل اور روحید شرما اتنی پرفارمسز دے چکے تھے کہ اب دھون کی جگہ نہیں بن رہی تو میں چاہتا ہوں آئی پیل میں دھون پرفارم کریں اور انڈین کرکٹ میں جو مقابلہ چل رہا ہے پلیسز کے لیے اوپننگ پلیسز کے لیے وہ تھوڑا اور مدیدار ہو جائے اور دھون بھی اس میں موجود اور سیلیکٹ ہونے کے لئے آپ دوستو چلتے ہیں سامنے والی ٹیم کے تین پلیس تو وچ آٹ کی یعنی کہ راجستان رویلز کے پلیس تو سب سے پہلے راجستان رویلز کی طرف سے جو پلیئر ٹو وچ آٹ رہیں گے دوستو وہ ہیں جوسوا بٹلر جوس بٹلر پرفارم کر رہے ہیں لیکن جوس بٹلر اگین دوستو وہی والی بات جو کہ میں پنجاب کے لیے کروں کہ جوس بٹلر نے جن جن میچز میں پرفارم کیا ٹیم میچ نہیں جی سکی سب سے پہلا میچ جو شارجہ بھی کھلا گیا تھا اس میں بٹلر تھے ہی نہیں کیونکہ ان کا کوئنٹین پیریٹ نہیں کمپیوڑ رہا سیکنڈ میچ میں شارجہ میں جوس بٹلر نے کھلا وہاں پہ پرفارم ہی نہیں کر سکے تھے چھے سکور کیا تھا ٹیم ان کی تب بھی جیتی تھی اس کے بعد اگلے تین میچز میں بٹلر نے پرفارم کیا لیکن ٹیم نہیں جیتی تو بٹلر ایک ایسا کھلیڈی ہے جو کہ ایمپیکٹ پلیئر ہے اور وہ جزیں وہ اس طرح پر پرفارم کرتا ہے جب اس کی ٹیم کو دیوار سے لگا دی جاتا ہے انگلینڈ کی ٹیم میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے جب انگلینڈ کی تک آپ یہی ایمیجن کریں کہ پرفارم نہیں کیا کیونکہ جزیں بٹلر کی پرفارمس کمال کی آئے گی اس نے راجستان روائز میچ بھی جیتے گی تو پہلے نمبر پہ پلیئر ٹو وچ آٹ جوس بٹلر ان کے سیکنڈ نمبر پہ جو دوستو پلیئر ٹو وچ آٹ رہنے والے ہیں دوستو میں رکھوں گا دا کنگ آف شارجہ ابھی تک اس تورنامیٹ میں سنجو سیمسنگ سنجو سیمسنگ نے جو جو میچز شارجہ کرکٹ گراؤن میں کھیلے ہیں وہ کمال مہارت کے ساتھ کھیلے ہیں میں نے اس تورنامیٹ میں سنجو سیمسنگ کو نام دیا تھا دا مین بی دا ربر بیٹ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب شارجہ کرکٹ گراؤن پہ سپیشلی سنجو سیمسنگ کھیلنے آتے تو ربر کا بلہ لے کر آتے ہیں اور آسانی سے چھکے چوکے لگاتے تھے دوسرے پلیئر ٹو وچ آٹ سنجو سیمسنگ ہمارے اس میچ میں رہنے والے ہیں اور دوستو تیسے نمہ پہ جوفرا آرچر دا گریٹ پات بولر آف انگلینڈ ان کو میں نے اپنی اس لسٹ میں رکھا ہے تین پلیئر ٹو وچ آٹ کی اور آرچر کی بولنگ دیکھنے کا مدہ آرہ سپیڈی بولنگ کر رہے ہیں آرچہ آرچر اور مجھے لگ رہا ہے اس میچ میں بھی اچھا پرفارم کریں گا اگر راجستان رویل کسی نہ کسی طریقے سے یہ میچ جیت گئی تو پھر آرچر کی پرفارمنس بھی اس بکٹری میں رہنے والی ہے تو دوستو یہ تھے چھے کھلڑی دونوں ٹیمز کے جو کہ پلیس تو ہو چاہتا آپ ضرور ان چھے کھلڑیوں کو اپنی ٹیم میں پک کریے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی سارے پیسے بھی جتوا دیں گے فینٹی سی لیگ کی میں بات کروں اب دوستو چلتے ہیں وننگ ٹیم کی پریڈکشن کی طرف ایک طرف ہے راجستان رویلز کے ٹیم جس نے پانچ میچ کھیلے ہیں جیتے ہیں صرف صرف دو میچ ہیں لیکن دوستو جو مین پوائنٹ ہے جو ڈیڈ لائن ہے جو بوٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ شادجہ پہی وہ دونوں میچز جیتے ہیں اور یہ تیسرا میچ بھی شادجہ پہی کھیلا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ڈیلی کی ٹیمز ہیں جس نے پانچ میچز کھیلے ہیں چار میچز جیتے ہیں ایک میچ آ رہا ہے لیکن دوستو میں یہاں پر فیور لیکن کیا بلکہ میں فیور کروں گا یہاں پر ڈیلی کیپٹلز کی راجستان رویلز نے بے شک سے شادجہ پہ دو میچز جیتے ہوں گے لیکن وہ سٹارٹ میں تھے اس کے بعد بہت زیادہ ٹریول کیا ہے راجستان رویلز نے دوسرے گراؤنڈز پہ گئے ہیں تین میچز آ رہے ہیں اب سٹوری بدل چکی ہے اب واپس سے بے شک سے شادجہ پہ آیا لیکن اب سامنے والی ٹیم بھی کمال کی ٹیم ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہی تو اس کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ